انڈیا ایک ایسی پہلی ہے جس کو سلجانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے دوستو انڈیا میں آپ کو بہت سارے ڈیبلوٹ سیٹی مل جائیں گے لیکن کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہزاروں سالوں پہلے ہمارے دیس میں بہت سارے ایسے سہر ہوا کرتے تھے جو آج کے سہر کے مقابلے کئی گناہ زیادہ امیر اور ڈیبلوٹ تھے لیکن بہت سارے لوگوں کو یا تو اس کے بارے میں نہیں پتا یا پھر اسے بھول چکے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ایسے ہی دس سہروں کے بارے میں جانیں گے جو ہزاروں سالوں پہلے بہت سمرد اور طاقتور تھے لیکن سمیں آنے پر ان کا استطیق تو ہی مٹ گیا اور وہ اتیاز کا حصہ بن گئے اور پھر ہزاروں سالوں بعد ان کو پھر سے ڈسکوبر کیا گیا موسیقی 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 موجریس کرلا دوستوں کرلا کا ایک ندی ہے پیریار اس ندی کے کنارے ہزاروں سالوں پہلے ایک سہر ہوا کرتا تھا جس کا نام موجریس تھا یہ سہر لگ بک 100 بی سی کے پہلے سے استطیق وما آیا تھا سائیکلون اور فلوٹ کی وجہ سے یہ سہر زمین میں دھس گیا اور پھر 1945 میں اس کو آرکیولوجسٹ کے دوارہ ڈسکوبر کیا گیا پرانے زمانے میں یہ ایک پورٹ ہوا کرتا تھا جہاں دوسرے دیسوں سے لوگ ویپار کرنے آتے تھے خودائی کے دوران یہاں آرکیولوجسٹ کو ایجیپ، یمن، رومین، عرب، چائنیز سیبلائزیسن کے سامان ملے ہیں اس کا مطلب اے ہے کہ ہزاروں سالوں پہلے ان دیسوں کے لوگ انڈیا میں ویپار کرنے کے لیے آتے تھے دھولا ویرا گجرات دوستوں، ڈھولا ویرا انڈز بھیلی سیبلائزیسن کا ایک سہر تھا اس سہر کو جے پی جوسی کے دوارہ 1967 میں کھوجا گیا اور اس کی پوری خودائی کرنے میں لگ بھگ تیئی سال لگ گئے خودائی کے دوران یہاں پر بہت سارے انڈز بھیلی سیبلائزیسن کے اوفیسیل سیل، گولڈ، سیلور، وغیرہ ملے ہیں آپ نے ویجے نگر ایمپائر کے بارے میں جرور سنا ہوگا جو اپنے زمانے میں بہت ہی طاقتور اور امیر ہوا کرتا تھا یہ سہر کرناطک کے بیلری ڈشٹک اور تنگا بھدرا ندی کے کنارے موجود ہے ویجے نگر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا مانیتہ مل چکا ہے رامین میں اس جگہ کو کس کند نام سے سمبودت کیا گیا ہے جو بانر سینا کا علاقہ ہوا کرتا تھا ویجے نگر ایمپائر اپنے زمانے میں بہت ہی امیر ہوا کرتا تھا اور یہ بہت سارے راجاؤں کا رازدانی بھی ہوا کرتا تھا ایک کوئی زمانے میں ساؤتھ کا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایمپائر ہوا کرتا تھا جس کی طاقت، دولت اور عزت وقت کے ساتھ اتحاس کے پننوں میں کھو گیا پومپور تمیل لادو کاویری ندی کے کنارے موجود اے سہر انسین پیریر میں ایک پورٹ ہوا کرتا تھا جو کاویری پٹینم کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہاں دیز بیدیس سے بہت سارے ویپاری ویپار کرنے کے لیے آتے تھے تب کے زمانے میں اے سہر بہت ہی امیر ہوا کرتا تھا کیونکہ یہاں پر دوسرے دیسوں کے لوگ آ کر ویپار کرتے تھے چولا کنگ کا ایک کیپیٹل ہوا کرتا تھا آرکیولوجسٹ کے حساب سے ایک خطرناک توفان کی وجہ سے اے سہر تبا ہو گیا لوتھل گجرات انڈس بھیلی سیبلائزیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سہر ہے گجرات میں موجود اس سہر کو 1954 میں کھوجا گیا تھا یہاں کی خدای میں آرکیولوجسٹ کو بہت سارے سونا چاندی جانوروں کی ہڈی وغیرہ ملے ہیں کوئی جمانے میں اے انڈس بھیلی سیبلائزیشن کا ایک بہت ہی بڑا اور امپورٹنٹ سہر ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اے بھی مٹی میں سما گیا کالی باغان راجستان راجستان کے ہنمانگڑ میں موجود اے سہر اپنے اندر کئی راز دبائے ہوئے ہیں اے سہر کوئی زمانے میں انڈس بھیلی سیبلائزیشن کا کیپٹل ہوا کرتا تھا یہاں سے آرکیولوجسٹ کو اگری کولچرل فیلڈ ملا ہے اس کا مطلب اے ہے کہ کالی باغان کے لوگ اس زمانے میں اگری کلچر سیکھ لئے تھے دوارکا لارڈ کرشنا کا مانا جانے والا اے سہر چھے بار سمدر میں ڈوب چکا ہے کوئی زمانے میں دوارکا ایک پبتر سہر مانا جاتا تھا سمندر سے اس کے بڑے بڑے پلرز پتھر اور بھی بہت سارے مورتی ملے ہیں ابھی تک ملے سامان کو کاربون ڈیٹنگ سے پتہ لگایا گیا ہے کہ وہ پندرہ سو بیسی پرانے ہیں اب بھی اے ثابت ہونا باقی ہے کہ اے سہر لارڈ کرشنا کے وقت کا ہے یا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی